سرکاری سکیم پر حج کرنے والوں کو اب 97000 روپیز جو ہیں یعنی 97000 روپے فیکس واپس کرنے کا اعلان کیا گیا ہے پہلے جب سرکاری حج سکیم پر حجاج کرام گئے تو انہوں نے بہت سی وہاں سے شکایات کی سعودی عربیہ سے کہ ان کو صحیح طریقے سے جو ہے نہ تو کنوینس دی گئی نہ ان کے رہنے رہائش کے لیے کوئی صحیح انتظام تھا پروپر اور اس کے علاوہ ان کو جو ٹریولنگ کا معاملہ تھا اس میں بھی بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا لیکن وزارت مذہبی امور نے سرکاری سکیم کے تحت حج کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج کرام کو مزید جو ہے وہ بارہ عرب روپے واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی ٹوٹل بارہ عرب روپے ہیں جو واپس کیے جائیں گے سرکاری حج سکیم کے تحت حج پر جانے والے ہر حاجی کو ستانویں ہزار روپے جو ہیں فکرس کے حساب سے واپس کیے جائیں گے اور یہ عمل جو ہے یہ منڈے سے پیر کے روز سے جو ہے وہ شروع ہوگا وزارت مذہبی امور کے مطابق مینہ میں جگہ نہ ملنے اور ٹرین کی سہولے سے مستفید نہ ہونے والے بائیس ہزار چھے سو حاجیوں کو اکیس ہزار روپے کے حساب سے فکرس جو ہے اضافی رقم جو ہے وہ واپس کر دی جائے گی اسی طرح مدینہ منورہ میں مرکز سے باہر رہائش اختیار کرنے والے اٹھارہ ہزار حاجیوں کو چودہ ہزار روپے فکرس کے حساب سے اضافی رقم جو ہے وہ واپس کی جائے گی اور یعنی جن مسائل کا ان کو وہاں پہ سامنا کرنا پڑا ہے تو اس حساب سے ان کو ستانویں ہزار روپے جو فکرس ہیں حاجی ان کو واپس کر دیے جائیں گے